پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے محکمہ خوراق پنجاب کی پالیسیز کے مخت خلاف سوموار سے ہر تال کا اعلان کر دیا ہے اسوسییشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو نہ تو گندم کا سرکاری کوتہ فراہم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ملوں کو پرمٹ کے تحت پرائیویٹ گندم ملوں میں اتارنے کی اجازتی جا رہی ہے ایسے میں ملیں نہیں چل سکتی شادمان میں پاکستان فلور مل اسوسییشن کے اجلاس میں مرکزی چیئرمن آسم رضا چیئرمن پنجاب زون عبدالروف مختار لیاقت علی خان میاں ریاض حافظ احمد چودری افتخار مٹو انجم اسحاق چودری شہباز سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسم رضا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی محکمہ خوراق کی ناکس پولیسیوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر سے محکمہ خوراق فلور ملز کو نہ تو سرکاری گندم فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی پرمٹ کے ذریعے فلور ملز کو پرائیویٹ گندم ملوں میں اتارنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر رمضان میں آٹے کی قلت پیدا ہوئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ خوراق پر آئد ہوگی یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ یا اپنی اس پوائنٹ پر آ جائیں اور پرائیویٹ جب گندم آئی بھی آپ ہماری ملوں میں آنے دیں تو اگر آپ نے نہیں آنے دینی تو پھر اپنا اجراہ کریں پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب زون کے چیئرمن عبدالرہ مختار کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراق فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجراہ کرے یا پھر فلور ملز کی پرمٹ والی پرائیویٹ گندم کو ملوں میں اتارنے کی اجازت دے اگر محکمہ خوراق نے اپنی پولیسی نہ بدلی تو سونوار سے ملے بند کر دیں گے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراق کی جانب سے فلور ملز کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس کا نوٹس لیں کیمرمن سلمان الوی کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ڈو